بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن آپ کی روانگی ہو اس دن آپ صبح کے وقت بہتر یہ ہے یا شام کے وقت اگر رات کو روانگی ہے تو شام کو وقت سواصل نکال کر دو رکعت نماز پڑھنے نفل اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ کم از کم اکیس مرتبہ اگر وقت زیادہ ہے تو اکیس مرتبہ نہیں تو اکیس مرتبہ اگر وقت کی بہت کمی ہے تو گیارہ مرتبہ سکون اتمنان سے آیت القرصی پڑھ لیں آیت القرصی پڑھنے کے بعد اپنی انگلی پہ شہادت کی انگلی پہ پھوک مار کر اور ایسے اپنے گھر کا تصور کرتے ہوئے اس طریقے سے کڑا لگا لیں اور دل میں تصور ہو کہ اللہ میں جا رہا ہوں میرا گھر اور اس گھر کے اندر موجود ہر چیز اللہ یہ آپ کے سپرد ہے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کی بات اپنے گھر بار کے لیے بچوں کے لیے سامان کے لیے حفاظت کی دعا کریں اور اپنے لیے سفر کی آسانی اور اس سفر کی قبولیت کی دعا اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہوئے آپ روانہ ہو بہتری ہوگا اگر گھر میں کوئی فرد ہے ایسا جو بڑی عمر کا ہے یعنی گھر میں کوئی والد ہے والدہ ہے دادی ہے دادہ ہے کوئی بھی گھر کے اندر ہے ان سے دعا کرائیں ان سے کہیں کہ آپ دعا کریں باقی سارے ٹھہر جائیں یعنی گھر کے افراد آمین کہتے رہیں اس کے بعد آپ گھر سے روانہ ہوں گے بسم اللہ پڑھ کر مسنون دعا پڑھ کے اور اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ مناجات مقبول ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس میں ساری مسنون دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اللہ تعالی سے مانگی ہیں اور امت کو تعلیم فرمائی ہیں وہ ساری دعائیں تقریباً اس کے اندر ہیں اور ترتیب بنی ہوئی ہے ہفتے کی دعائیں اتوار کی دعائیں سموار کی دعائیں منزلیں بنی ہوئی ہیں تو وہ اپنے پاس رکھ لیں اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنے کی بھی کوشش کریں اور وہ اپنے ساتھ لے جائیں وہاں پہ آپ کے کام آئے گی اس کے بعد جب ہمارا کافلہ یہاں سے روانہ ہوگا تو ہم نے یہاں سے ائرپورٹ پہنچنا ہے ائرپورٹ تک کا سفر جو ہے بس بھی ہوگا اور ائرپورٹ میں ٹائم وہاں پہ لگتا ہے یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سفر جو ہے یہ سارے کا سارا سفر سبر والا سفر ہے اس میں سبر کرنا ہوتا ہے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہاں پر قدم قدم پر سبر کرنا ہی پڑتا ہے اور ایسے مواقع پیش آتی ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں تو ائرپورٹ پہ بعض اوقات انتظار کرنا پڑتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سسٹم میں خرابی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کمپیوٹر ان کے کام نہیں کر رہے ہیں ایسا بھی ہوا ہے ایک بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد لین میں ٹھہرے دسمبر کا مہینہ تھا دسمبر کی آخری تاریخیں تھیں یعنی لمبی راتیں سعودی ائرپورٹ پہ ہم پہنچے تھے وہاں پہ ہم لائن میں کھڑے تو وہاں پر وہ فنگر پرنٹس لیتی ہیں تو ہم لائن میں کھڑے رہے اور عشاء کے بعد یعنی عشاء کے نماز کے فوراں بعد ہم ٹھہرے گئے تھے یوں سمجھے کہ تقریباً آٹھ بجے کے قریب اور جب ہم اس لائن سے فارق ہو کر باہر نکلے تو سورج نکل چکا تھا سورج نکل چکا تھا اس شراق کا وقت گزر چکا تھا نے خراب ہو گئی تھی فنگر پیٹس جہاں پہ لیتے ہیں وہ خراب ہو گئی تھی کام نہیں کر رہی تو کبھی کبھی یہ مسائل بھی پیش آتے ہیں کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے کبھی گاڑی لیٹ آتی ہے ایک مرتبہ پشلی بار ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کچھ ساتھی پھر نراض ہوتے ہیں غصہ ہوتے ہیں ہمیں آپ نے پہلے بتانا تھا بھئی ہمیں کیا بتا کیسے بتاتے ہیں ہم بھی تو آپ کی طرح انتظار میں صبح ہم نے جانا تھا مدینہ شریف سات بجے سب کو ٹائم دیا گاڑی آنی تھی اب انتظار میں ہم بھی ساتھی بھی سارے انتظار میں گاڑی نہیں آئی وہ گاڑی آئی ہے تقریباً چار بجے اثر کے بعد چار بجے آئی ہے تو کبھی ایسی ہوتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے کبھی لیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر جلد بازی نہیں کرنی ہوتی اور سبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس سبر پر آپ کو عجر ملے گا آپ جس سفر پر نکلے ہوئے ہیں تو یہ قدم قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں اور اگر آپ سبر کرتے رہیں گے تو پھر تو اور زیادہ عجر ہے تو بہرحال ائرپورٹ پہ پہنچیں گے آپ تو وہاں پر سب سے پہلے آپ نے سامان چیک کرانا ہے آپ کے پاس سامان کیا ہوگا ایک آپ کے پاس بڑا بیگ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کے کپڑے بھی ہوں اسی کے اندر آپ کو جب بتا رہا تھا میں بھی آپ کو اس بیگ کے اندر رکھنا ہے یہ سارا سامان آپ کا اسی بیگ کے اندر ہوگا اس بیگ میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جو مملو ہو یا خاص کر جو صرف ہوتی ہے نا ہماری کبھی کے بعد اس کو بھی چیک کرتے ہیں پتہ نہیں صرف کی شکل کسی چیز سے ملتی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسے ہوتے ہوتے ہیں بھر پوچھتے ہیں کیا ہے آپ بتائیں کہ صرف ہے کس لیے کپڑے دونے کے لیے روکتے نہیں ہیں لیکن پوچھتے ضرور ہیں صرف کے بارے میں باقی چیزیں ہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہمارے لوگ حلوہ لے جاتے ہیں خسخاص جس حلوے میں ہو وہ حلوہ لے کر نہ جائیں اور کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر خسخاص ہو وہ لے کر نہ جائیں کیونکہ خسخاص سے ہی بنتی ہے آگے نشے والی چیزیں اس کی زبردست پکڑا ہے وہاں پر یہ چیزیں ساتھ لے کر نہ جائیں باقی ضرورت کہ ہر چیز آپ نے اس میں رکھنی ہے اور اس کے وزن کبھی آپ نے خیال رکھنا ہے وزن بیس کلو ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اب کتنا ہے وزن جی چالیس کلس اب یہ واپسی کا ہوگا یہ واپسی کا جاتے ہوئے بیس ہوگا ہاں جاتے ہوئے بیس ہوگا یہاں سے جاتے ہوئے تقریباً ایک بیگ ہوگا یہ آپ کے پاس ایک بندہ ایک بیگ ایک پاس آپ کے ہنڈ کیری ہوگا ہاتھ میں یہ بھی کسی بھی ڈیزائن کا ہو سکتا ہے یہ ہو یا دوسرا بیگ ہو لٹکانے والا تو اس کا وزن جو ہے نا آپ نے سات آٹھ کلو سے زیادہ نہیں رکھنا واپسی پہ تو خصوصاً چیک ہوتا ہے جاتے ہوئے اتنا نہیں دیکھتے آتے ہوئے جو ہے سعودیہ سے وہاں وزن کرتی ہیں اکثر تو سات آٹھ کلو سے زیادہ وزن ہاتھ میں آپ نے نہیں رکھنا اور اس کے اندر جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا بیگ چھوٹا بیگ آپ کے جو ہاتھ میں ہے یا کندے پہ ہے اس کے اندر کوئی لوہے کی چیز نہ ہو کینچی نہ ہو اس کے اندر نل کٹر وغیرہ یہ چیزیں اس میں رکھیں اس میں نہ ہو اس میں آپ کی احرام کی چادریں ہوں اس کے اندر کوئی مریض ہے برٹ پیشر کا شگر کا دو چار گولیاں اگر ضرورت کی ہیں وہ اس میں رکھنے اگر کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے بسکٹ وغیرہ ہے کچھ پیکٹ رکھا ہوا ہے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کی ممانیت نہیں ہے اور باقی بیلٹ ہے احرام کی چادریں ہیں یہ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں رسی وغیرہ یہ چیزیں آپ نہیں رکھ سکتے ہیں لوہے کی چیز رسی یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جب ائرپورٹ میں داخل ہوں گے سب سے پہلے تو یہ جو بڑا بیگ ہے آپ کا سب سے پہلے یہ جمع کرائیں گے پہلے اس کو چیک کریں گے وہ مشین میں سے گزرے گا دیکھیں گے کوئی خطرے والی چیز نہیں ہے تو پھر وہ آگے جا کر آپ نے جمع کرانا ہے جہاں پر آپ جمع کرائیں گے یہ چلا جائے گا اندر جہاز کی طرف پہنچے گا آپ کو ٹوکن دیں گے وہ ٹوکن آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے وہی پر آپ کو ایک کارڈ ملے گا جسے بولڈنگ کارڈ کہتے ہیں اور وہی آپ کا ٹکٹ ہے اس کو گم نہیں کرنا جہاز پر سوار ہوتے وقت وہی دکھانا ہے اس پر آپ کا سیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے وہ کارڈ آپ نے لے لینا ہے اور اس کے بعد ہینڈ کیری آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ نے پھر باہر آنا ہے واپس یعنی کہ آگے چلنا ہے لیکن یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ غلطی میں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا بیگ میں آپ اسی میں رکھ دیں اگر رکھ دیا تو پھر وہ گیا آپ کو پھر وہ سعودیہ میں ملے گا احرام کی چاہدنے آپ کی چلی جائیں گا تو وہ آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے صرف بڑا بیگ آپ نے جمع کرانا ہے اس کے بعد آپ نے آگے چلنا ہوگا آپ یہ پھر آپ کی چیکنگ ہوگی آپ کو دیکھا جائے گا چک کیا جائے گا ایک جگہ آئے گی کہ جہاں پر آپ کے پاسپورٹ چیک ہوگے پھر اس سے آگے بڑھیں گے پھر وہاں پر جو ہے یہ چھوٹا آپ کا ہینڈ کیری ہے اس کو آپ رکھیں گے ایک تختے پہ رکھیں گے آگے جا کر وہ مشین میں چیک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے جیب میں جو گھڑی ہے موبائل فون ہے جو کچھ بھی ہے پین ہے کوئی چابی ہے لوہی کی چیز ہے بلکہ ساری چیزیں جیب سے نکال کر وہاں ٹوکری ہیں پڑی ہوتی ہیں ٹوکری میں رکھ دیں گے وہ مشین میں سے گزر جائیں گی آپ خالی ہاتھ وہاں سے گزریں گے گیٹ سے رکھیں وہ جب آگے جائے تو آپ بھی فورم گیٹ سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں جا کر اپنا سمان آپ وصول کر لیں سارا سمان اٹھا کر اپنے جیب میں رکھیں پھر آپ نے آگے جانا ہوگا پھر آپ آگے جب پہنچیں گے لاؤنج میں پہنچ جائیں گے جو ان کی سیٹیں جہاں پر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ نے انتظار کرنا ہے وہاں پر پہنچ کر ٹائم کو دیکھنا ہوتا ہے اب ٹائم دیکھیں گے کہ جہاز کا ٹائم کتنے بجے ہیں اور اب کیا ٹائم ہے جہاز کے جانے سے ایک گھنٹہ پہلے سوہ گھنٹہ پہلے آپ تیاری کر لیں تیاری کیا کرنی ہے کہ وہاں پر وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے آپ وہاں پر وضو بنا لیں وضو بنانے کے بعد آپ آئیں اور وہاں پہ آپ نے احرام باندھنا ہوگا احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے وہ طریقے تو مختلف ہیں لیکن اس کا آسان طریقہ جو ہے جس میں پریشانی نہیں ہوتی مختلف طریقوں سے لوگ احرام باندھتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے اس کو اس طریقے سے پکڑ کے برابر رکھ کر اس کو یہاں لے آئیں بغل کے نیچے یہاں پکڑ لیں اب یہاں سے پہلے دیکھ لیں کہ میں نے کتنا اونچا رکھا ہے اپنی ترتیب سے رکھیں پھر اس کو یہاں لے آئیں یہاں تک آ کر واپس اس طریقے سے اس کو لپیٹ لیں اب یہ کہیں نہیں جاتا اب کوئی گرنے کا اس کا خطرہ نہیں ہے مکمل بند ہو گیا اور اس طریقے سے آپ آسانی سے دوڑ بھی سکتے ہیں اور چل بھی سکتے ہیں اور گاڑی پہ سوار بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ احرام باندھتے ہیں اس طریقے سے ان کے لئے چلنے بھی مسئلہ ہوتا ہے گاڑی پہ نہیں چڑ سکتے بڑی مشکل میں ہوتے ہیں وہ تو خیال کریں احرام کے باندھنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو یہاں پہ لے آئیں بغل کے نیچے اس کو لے جائیں یہاں تک پھر واپس لے آئیں اور اس کو پھر ایسے دو چار بل دے دیں یہ مضبوط ہو جاتا ہے کئی نہیں جاتا پھر اتمنان سے آپ اس کے اوپر بیلٹ باندھیں بیلٹ جو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے بیلٹ کے جو جیب ہیں ان کو آپ دیکھ لیں اس کے اندر کی طرف سے بھی جیب ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے چھپا ہوا سامنے بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس جو رقم ہے اب جو کہ آپ نے لباس تو اتار دیا نہ آپ کے پاس واسکٹ ہے نہ کوٹ ہے نہ کمیز ہے تو اب آپ کے پاس جو رقم ہے اس کی بھی احتیاط کرنی ہے جس طرح حرمین شریفین کی طرف لوگ عبادت کے لیے جاتی ہیں اسی طرح سے چوروں کی تشکیلیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے علاقوں سے کچھ ذرا زیادہ ہی ہوتے ہیں جو جیب کاٹتے ہیں پیسے نکال لیتے ہیں وہ وجہ کیا بنتی ہے وجہ ہم خود بنتے ہیں ہم نے چائے کا ایک کپ لیا سارے پیسے نکال دیئے اس نے دیکھ لیا کہ کس جیب میں رکھیں اور کتنے پیسے رکھیں اس کے لیے آپ زیادہ رقم پیسے ریال آپ یہاں پہ رکھیں جو آپ کے کام آئیں جاتے ہی آپ نے چائے پینی ہے کھانا کھانا ہے پچاس ریال ہیں ساٹھ ہیں وہ آپ یہاں پہ رکھیں باقی اندر رکھیں جو اندر چھپ جائیں گے بیلٹ کے اندر اور وہاں پر بھی آپ نے احتیاط یہی کرنی ہے کہ جب آپ بزار کی طرف مارکیر کی طرف جائیں یا حرم کی طرف جائیں تھوڑے سے پیسے سامنے جیب میں رکھے کریں جو آپ نے کھانا لینا ہوگا یا کچھ سامان لینا ہوگا باقی پیسے اندر رکھیں چھپا کر یا بیلٹ اندر باندھے رکھیں یا واسکٹ وغیرہ ہے تو اس کے اندرونی جیب میں رکھیں جو خواتین ہیں بطور خاص ان کو بھی یہ بات سمجھائیں وہ اکثر پیسے گم کر دیتی ہیں ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی تھیلی سے لوا لیں یا خود گھر میں تیار کر لیں چھوٹی تھیلی اس کو گلے میں ڈالیں اسی کے اندر پیسے ڈال کر اس کے اندر خمیس کے اندرے ڈال دیں چھوٹی سی تھیلی اس کے اندر ان کے پیسے رکم محفوظ رہتی ہے تو احرام باندھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب احرام باندھ لیے اب ٹائم دیکھیں اگر مکرو وقت نہیں ہے نفل پڑھ سکتے ہیں تو آپ دو رکعات نماز نفل ادا کر لیں اگر مکرو وقت ہے پھر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے اور اگر نفل پڑھنے کا ٹائم ہے تو دو رکعات نفل پڑھیں گے احرام کی نیت سے کہ میں نے احرام باندھ لیا ہے اب احرام کی نیت سے دو رکعات نماز نفل پڑھیں گے نفل پڑھنے کے بعد پھر نیت کرنی ہوگی اب دیکھیں آپ کا جہاز اپنے ٹائم پہ ہے اور اس کا ٹائم ہونے والا ہے یا بلا لیا ہے اعلان ہو رہا ہے یا بلانے والے ہیں تو آپ نیت کر لیں بہتر یہ ہے کہ یہی پر نیت کر لیں آپ یعنی وہیں جہاں آپ نے ارام باندھے ہیں بیٹھے بیٹھے سارے کٹھے کیونکہ بعد میں بھول جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور نیت کیا ہے نیت کے ساتھ دو چیزیں ہیں ایک زبان سے نیت کرنا اور دوسرا اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا اگر زبان سے نیت کر لی الفاظ نیت کے کہہ دیئے اور تلبیہ نہیں پڑھا تو نیت مکمل نہیں ہوئی دونوں چیزیں لازمی ہیں جس طرح ہم نماز شروع کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر اور ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اگر سر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر نہ کہا تو نماز شروع نہیں ہوگی اس طریقے سے تلبیہ اور نیت کے کلمات کہنا اکٹھے ہیں تو نیت کے لیے آپ کہیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں عمرے کی خاص اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما یہ مختصر کلمات ہیں یہ کہلیں اس کے فوراً بعد تین مرتبہ تلبیہ پڑھیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لک والملک لا شریک لک یہ تین بار مرد حضرات اونچی آواز سے اور خواتین آئست آواز سے ان کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے یہ تلبیہ پڑھ لیں گے اب آپ کی نیت ہو گئی عمرے کی سفرہ پر شروع ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد کچھ پابندیاں آپ کے ہیں ان کا احتیاط کرنا ہے خوشبو کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہاں ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ اگر پہلے سے احرام پر خوشبو لگی ہوئی ہے یا آپ نے لگائی ہے احرام پر پہلے سے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ احرام باندھ سکتے ہیں آپ خوشبو پہلے سے لگی ہوئی ہے احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے آپ استعمال نہیں کر سکتے خوشبو والی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ چاہے سابون ہو خوشبو والا یا کوئی ٹیشو ہو جس پر خوشبو لگی ہے یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے نہ خوشبو والی چیز کوئی کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بال توڑنا ایک ہوتا ہے ٹوٹنا والا چیز ہے مثلا آپ نے وضو بنایا چہرے پہ ہاتھ پھیرا بال ہاتھوں پہ آگئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں یا آپ نے نہیں توڑے وہ خود بخود ٹوٹے ہیں آپ نے سر کا مسا کی ہے ہاتھ پہ بال لگ گئے یہ آپ نے نہیں توڑے اس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ نے خود ہی ایسے کھجایا داری کو کہ آٹھ دس بال ہاتھ میں آگئے یہ آپ نے توڑے ہیں اس طریقے سے سر کو کھجانا کہ بال ٹوٹ جائیں اس سے بڑی احتیاط کرنا ہوتی ہے اس طریقے سے دانتوں میں کوئی چیز جس طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کوئی لکڑی وغیرہ کچھ دھاگے وغیرہ چھیڑتے رہتے ہیں پھر خون نکلاتا ہے یہ بھی جرم ہوگا اس پر بھی جرمان آئے گا اس سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے تیسرا یہاں تک کہ آپ نے اپنے جسم کا میل تک نہیں اتارنا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے گرمی ہیں تو پھر اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں پسینہ آتا ہے مٹی جمتی ہے میل اکٹھی ہوتی ہے یہ بھی نہیں کر سکتے اگر کجھ پر خارش ہو رہی ہے تو ناخنوں کے ساتھ ایسے خارش نہیں کرنی بلکہ آئیستہ آئیستہ ایسے ملنے اسے تاکہ بال بھی نہ ٹوٹے میل بھی جدا نہ ہو تو اس طریقے سے احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم نے اگلا سفر شروع کرنا ہے مسئلون دعائیں جو ہیں وہ پڑھتے رہیں لیکن اس سفر میں احرام باندھنے کے بعد جو بہتر ذکر ہے وہ تلبیہ ہے لبائک اللہمہ لبائک یہ پڑھتے رہیں جہاز کے اندر بھی تو اس کے بعد جب جہاز آپ کو اتارے گا ایئرپورٹ پر جدہ ایئرپورٹ پر آپ اتریں گے تو اندر جا کر آپ کی کاغذات وغیرہ چیک ہوں گے جب کاغذات وغیرہ چیک ہو جائیں گے آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ نے اپنا سمان وصول کرنا ہے یہ بڑے بیگ جو آپ کے ہیں یہ آپ نے وصول کرنے ہیں تو اس میں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے اور کئی جہاز بیق وقت وہاں پہ آتے ہیں دوسرے ملک سے آئے تو اندر جب جائیں گے تو سمان مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا پٹا چل رہا ہوتا ہے اسی پر سمان آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ جلدی میں یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں نا پٹا چل رہا ہے سمان لوگ وصول کر رہے ہیں وہاں پہ ٹھیر جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سمان ہے کن کا تو پہلے وہاں بندوں کو دیکھ لیں بندے کون کھڑے ہیں ہمارے اپنے بندے کوئی ہیں اس میں اور جو پڑے لکھی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جہاں پر سمان چل رہا ہے وہاں پلر ہے بڑا پلر ہے دونوں طرف اس پلر کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے مثلا پاکستان لکھا ہوا نہیں آئے گا ہمارے شہر کا نام آئے گا جس شہر سے ہم گئے ہیں مثلا ہماری فلائٹ ہے اسلام آباد کی تو وہاں پر اسلام آباد لکھا ہوا آ رہا ہوگا تو آپ اسلام آباد لکھا ہوا دیکھیں تو وہاں ٹھہر جائیں کہ آپ کا سمان وہیں پہ آئے گا اور کوئی ملتان سے گیا ہے تو وہاں پر ملتان لکھا ہوا آئے گا پھر وہاں ٹھہرے گا تو اس طریقے سے آپ نے وہاں پر اپنا سمان وصول کرنا ہے اتمنان سے ٹھہرنا پڑتا ہے بعضوں کا سمان کافی دیر سے آتا ہے تو گروپ میں سے ایسی بھی ہوتا ہے کہ باقی سب کا آ گیا ایک بندے کا بیگ رہ گیا وہ آخر میں آ رہا ہوتا ہے تو پھر تھک جاتے ہیں لوگ تو احتیاط کرنا ہوتا ہے اور صبر کرنا ہوتا ہے سمان لے کر جب ہم باہر نکلیں گے کوشش ہی ہوگی کہ سارے گروپ والے وہاں پر اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر ہی باہر نکلیں وہاں پر آپ سے جو ہے وہ پاسپورٹ دیکھیں گے ووچر دیکھیں گے کہ آپ کس کمپنی کے تحت آئے ہیں مختلف شرکی ہیں جن کو شرکہ کہتے ہیں وہ کمپنیاں ہیں تو جس کمپنی کے یعنی جس کمپنی سے آپ کا ویزہ لگا ہے اسی کمپنی کی گاڑی آپ کو اٹھائے گی ہر کمپنی کی اپنی گاڑی ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھیں گے پھر بہرحال وہاں پر امیر آپ کے ساتھ ہوں گے جو بھی پوچھنے آئے تمہیں بتا دیا کہنے وہ ہمارا امیر کھڑا ہے اس سے بات کرو تو پھر وہ وہاں جا کر اس سے پوچھیں گے وہ بتائے گا ہم اتنے بندے ہیں اور ہمارا مثلا بسمہ ہے ایک شرکہ اطلالہ مکہ ہے یہ شرکوں کے نام ہیں تو بتائے گا ہمارا فلاں ہے تو بتائے گا بھی آپ کا نمبر فلاں ہے وہ جو نمبر بتائے گا وہ پلر نمبر ہوگا وہاں پلر ہیں تو ہم جب باہر نکلیں گے تو بالکل سامنے لفٹیں نظر آئیں گی وہاں پر کھڑے بھی ہوتی ہیں لوگ راستہ دکھاتے ہیں تو سیدھے آپ لفٹ کی طرف جائیں گے اور لفٹ جو ہے نا وہ تقریباً بہت بڑی ہوتی ہے تقریباً اتنا یہ برامدہ جو ہے نا اس کا تقریباً تیسرا عیسہ اتنی لفٹ ہوتی ہے اس میں آپ ریڈیوں سمیت سمان سمیت چلے جائیں اندر تو وہ آپ کو نیچے لے جائیں گے جب نیچے اتریں گے تو پھر آپ سیدھے چلیں گے پلر پر نمبر دیکھتے جائیں گے جو نمبر آپ کو بتایا تھا اسی نمبر پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو گاڑی ملے گی وہاں پر بس ٹھہری ہوگی بسیں ساری کھڑی ہوتے ہیں وہاں پر لیکن جو خالی ہوگی اسی بس میں آپ کو بٹھایا جائے گا اور وہ بس آپ کو لے کر پھر لے جائے گی مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ آپ جب پہنچیں گے اپنے ہوتل پہ تو اس میں ایک دو باتیں یہاں پر یہ بھی میں ساتھ ارز کر دوں کہ ہماری فلائٹ تو شاید دن کو ہے کچھ فلائٹیں ایسی ہوتی ہیں جو رات کو جاتی ہیں یعنی رات کو دو بجے ایک بجے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اب جو رات کو دو بجے ایک بجے بارہ بجے روانہ ہوئے پاکستان آباد سے یا ملتان یا پشاور سے وہ وہاں صبح و سویرے پہنچ جاتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو سیدھے بس ان کو لے کر چلی جاتی ہے ہوتل پہ اور ہوتل پہ اس وقت کمریں فارغ نہیں ہوتے ہمارے ساتھی وہاں پر بڑے پریشان ہوتے ہیں ایک ساتھی نے میں میسیج کیا تھا کہ مجھے پتا ہوتا ہے ایسی ہے تو میں کبھی نہ آتا میں نے کہا کیوں آپ رضائع کرتے ہو سب کچھ اللہ کے بندے ایسی ہوتا ہے تو وہاں پر پہلا ٹائم کمریں نہیں ملتے کمریں فارغ ہوتی ہیں وہاں پر دو بجے کے بعد زہر کے بعد اگر پہلا ٹائم جو پہنچ جاتے ہیں وہاں پر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر جو ہماری جس کمپنی کے ساتھ گئے ہیں اس کا بندہ تلاش کریں اور اس کے بعد اس سے کہیں کہ ہم آگئے کمریں خالی ہیں وہ کہے گا نہیں آپ کہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی جگہ بتا ہے ہم سمان کہاں رکھیں سمان رکھ کر اس سے کہیں سمان میں رکھ لیا ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے زہر کے بعد آئیں گے پھر دیکھیں گے چلے جائیں عمرہ کرنے آپ عمرہ کرنے گئے ہیں کمروں کو دیکھنے تو نہیں گئے کمرہ ملے گا لیکن ہماری فلائٹ کیونکہ پچھلا ٹائم ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی تو شام کو کمرہ اخبارہ ہوتے ہیں تو وہاں پر کمرہ جو آپ کے ملے گا تو اس میں اپنا سمان وغیرہ رکھیں قضائے حاجت کے لیے جانا ہے چلے جائیں وضو بنانا ہے وضو بنالے اور وضو بنانے کے بعد تیاری کرنے کے بعد زیادہ وقت کو ضائع کیے بغیر واپس آئیں لاؤنج میں جمع ہو جائیں اور پھر سیدھا جانا ہے عمرہ کرنے عمرے کیلئے جاتے ہوئے سارے راستے میں تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے جب حرم شریف کے ہم قریب پہنچیں گے جہاں پر مسجد الحرام بالکل سامنے آگئی اور سفید پتھر ہے باہر لگا ہوا وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہم تو وہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اپنے نظروں کو جھکا دینا ہے نظروں کو سامنے نہیں اٹھانا یہ در و دیوار یہ سب کچھ آپ بعد میں دیکھتے رہنا ابھی نہ دیکھیں ابھی نظر جھکا دیں بس صرف سامنے دیکھیں سیڈوں پہ دیکھ سکتی ہیں ایسے اٹھا کر نہ دیکھیں اس کی وجہ بتاتا ہوں پھر میں آگئے نظر جھکا کر چلتے رہیں امیر کافلہ جو ہوگا وہ آپ کو لے کر جا رہا ہوگا اب اس کے پیچھے چلتے رہیں نظر جھکا کر جب مسجد میں داخل ہونے لگیں پتہ چل گیا دروازے میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر چپل اتارے جائیں کہ پتہ چل جائے گا داخلے کا وقت ہے چپل اتارے اور تھیلہ اپنے پاس ضرور رکھیں یہ تھیلہ جو ہے آپ کے پاس ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے کوئی کسی دوسرے کو اپنے چپل وغیرہ نہ دے کیونکہ وہاں گم ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ساتھ ہی جس کے پاس چپل ہیں آپ سے گم ہو گیا نا تو آپ کو ننگے پاؤں ہوتل تک آنا پڑے گا اور پھر تھکے ہوئے بھی ہوں گے اور پھر سڑک ہے اور راستے میں کچھنا وغیرہ بھی ہوتا ہے پھر دو دن تک تو آپ کے پاؤں دکھتے رہیں گے اس لئے اپنے چپل ہر ایک بندہ اپنے پاس اس میں چپل ڈال کر اپنی پیٹ پہ ڈال لیں کمر پہ اس دوران یہ کمر پہ رہیں آپ تواف کرتے رہیں سب کچھ کرتے رہیں کوئی مزتہ نہیں کیونکہ چپل پاک ہوتے ہیں جب تک ظاہری گندگی لگی ہوئی آپ کو نظر نہ آئے وہ پاک ہے تو جب چپل اتار لیے جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم اندر داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ مسجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھ لیں اللہ مفتح لیے بواب رحمتک ایک بار نہیں تین چار بار پڑھیں پانچ بار پڑھیں دعا ہے نا یا اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے یہ ترجمہ ہے اس کا دو تین بار کہیں چار بار کہیں داخل ہو گئے نظریں جھکی ہوئی پھر وہ آگے سیڑھی آئیں گی نیچے اترنا ہوگا نیچے اتر کر پھر جب آپ آگے جائیں گے برامزہ کراس کر کے جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب ہم سہن میں آگئے ہیں پتہ چل جاتا ہے روشنی ہو گئی ہے برامزہ سے نکل آئے ادھر ادھر لوگ بیٹھی ہیں صفوں میں اور آسمان ہے اوپر ہم سہن میں آگئے ہیں اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو بتایا جائے گا اس وقت لیکن پہلے سے یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ دائیں بائیں ہو جانا ہے کیونکہ راستے میں ٹھہرنا نہیں ہے حرم شریف میں راستہ بند نہیں کرنا اور نہ بند کرنے دیتی ہیں شپائی فوراں آ جائیں گے آپ نے یوں کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں فارق بیٹھی ہیں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا پانچے بند اس طرح گھس گئے پانچے اگلی صف میں پانچے پچھلی صف میں پانچے اس طرف اس طرح مختلف مختلف ایسے الگ الگ ہوگا یعنی کہ راستہ کھول دیں سیڈوں پہ ہو جائیں جب سیڈ پہ ہو گئے اس کے بعد آپ دروش شریف پڑھیں نظر جھکی ہو دروش شریف پڑھ لیں اتنے میں آپ کا سانس بھی بحال ہو جائے گا کیونکہ آپ چل کے آئے ہیں نا سانس بھی بحال ہو جائے گا دروش شریف بھی پڑھ لیا جب پڑھ لیا دروش شریف پھر ایسے نظر اٹھائیں اور پھر نظر کو روک لیں یہ آپ کی بیت اللہ پر پہلی نظر آئے اور یہی وہ نظر ہے کہ جس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں جاتی یہ قبولیت کا وقت ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا پیچھے نظر کو بچا کر آؤ خاص موقع پر نظر کا استعمال کرو اب نظر اٹھا کر ایسے کھڑے رہیں اور اللہ سے مانگیں اس موقع پر میں اپنے ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں کہ پہلے تین دعائیں مانگ لیا کریں سب سے پہلی دعا یا اللہ اپنے اس گھر اس حرم محترم یہ حرمت میں اس کی عزت میں اس کی عزمت میں اس کی شان میں اس کی بذرگی میں اس کی بلندی میں اللہ مزید اضافہ فرما یعنی پہلی دعا بیت اللہ کے لئے دوسری دعا جامع دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الہ آخرت حسنہ وخینا عذا بن نار یہ دعا مانگ لیں اس میں دنیا آخرت کی بھلائیاں ساری کٹھی ہو گئیں تیسری دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ میں آپ کے اس حرم محترم کے اندر بیت اللہ کے سامنے جتنی بھی دعائیں کروں گا میری ساری دعائیں قبول فرما لینا یہ دعا کر لیں اس کے بعد جو جی میں آئے مانگیں اصل یتین پہلے کر لیں اس کے بعد جو جی میں آئے دعائیں کرتے رہیں لیکن ساتھ دیکھتے رہیں نظر بھی رہے ساتھیوں پر ایسے نہ ہو کہ ساتھی آگے چلے جائیں آپ ٹھہرے رہ جائیں نظر نگاہ کو حاضر رکھنا ہے ساتھیوں کو بھی دیکھیں اور اگر وہاں پر وہ سپائی آ جاتی ہیں وہ رکنے نہیں دیتے بس پھر مان لیں اور چل پڑیں مکہ مکرمہ ہو حرم کعبہ ہو یا حرم نبوی ہو مدینہ منورہ میں دونوں جگہوں پر جب بھی کوئی سپائی دیکھیں تو آپ کو کہے کہ آنا رکھو چلو تو اسے غصے کی آنکھ سے کبھی نہ دیکھنا وہ کہہ رہا ہے چلے جاؤ تو خاموشی سے چل پڑو اس لیے یہ نہ سوچو کہ یہ سپائی ہے یہ سوچو کہ کس کے در کا دربان ہے یہ سوچو بس کس کے دروازے پہ وہ کھڑا ہے پہردار کس کا ہے بس اس کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے حکم مان دیا کہو چل پڑے کرو نہ اسے غصے سے دیکھو نہ کچھ کہو سلام کر کے چل پڑو تو حرم کے اندر بھی آپ نے پھر آگے جانا ہے اس کے بعد تواف شروع کرنا ہے تواف جب شروع کریں گے ہم حجرِ اسود سے شروع کریں گے اور حجرِ اسود سے پہلے جاتے ہی ہم نے جو کام کرنے ہیں یعنی یہ کام ہم نے چلتے چلتے کرنے ہیں جلدی سے کرنے ہیں سستی نہیں دکھانی یہاں پر یہ سکنڈوں کے کام ہیں منٹوں کے نہیں حجرِ اسود قریب آ رہا ہے ایک آپ یہ کریں تلبیہ بند کر دیں لبائک اللہم لبائک یہاں تک پڑھا تھا نا بس اب چھوڑ دیں مکمل ہو گیا دوسرا یہ کریں جلدی سے اپنا یہ کندھا کھول دیں مثلا آپ یہ چادر آپ ایسے کر کے آئے تھے یہ چادر کر کے آپ آ رہے تھے اب آپ حجرِ اسود کے سامنے جا رہے ہیں تواف شروع کرنا ہے فوراں چادر کو یہاں سے نکال کر اس کو ایسے کرنا ہے یہ کندھا کھل گیا آپ ننگا ہو گیا یہ فوراں کرنا ہے تیسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نیجت کر لیں نیجت کرتا ہوں میں ساتھ چکر تواف کی یا اللہ میرے لئے آسان فرما اور قبول فرما چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ حجرِ اسود کے سامنے جو آ جائیں سامنے لائٹیں لگی ہوئی ہیں سبز لائٹیں اوپر لگی ہیں اس طرف حجرِ اسود ہے جب سامنے آ گئے تو آپ حجرِ اسود کے سامنے ایسے ٹھے جائیں کہ آپ کے پاؤں بھی سیدے قبلے کی طرف ہو سینہ بھی قبلے کی طرف ہو چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو حجرِ اسود بالکل سامنے ہو اس موقع پر آپ نے سب سے پہلے استقبال کرنا ہے قبلے کا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے ثورت بعد آپ نے استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پہلے استقبال وہ ایک ہی بار ہے وہاں اوپر اٹھانے ہیں اور دوسری مرتبہ ہاتھ سینے کے برابر اٹھانے چاہے ایسے رکھو چاہے ایسے رکھو تو اس میں آپ نے استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اپنی ہتھیلیوں کو ان جگہوں کو آہستہ سے چومنا ہے آواز پیدا نہ ہو آہستہ سے بس یہ کر لیا اب آپ فوراں ایسے گھوم کر تواف اپنے شروع کرتا ہے اب استواف کے دوران آپ نے دعائیں پڑھنی ہے جو دعائیں آپ کو یاد ہیں ربنا آتینا فی دنیا خاصنہ یہ بھی دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاح یہ بھی دعا ہے مسجد میں داخر ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بھی دعا ہے مسجد سے نکلتے ہیں اللہم اینی اسعالکو من فضلک ورحمتک یہ بھی دعا ہے یہ بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم ویتر میں پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے یہ ساری دعائیں آپ کوئی بھی دعا ہو آپ پڑھتے رہیں لیکن جب آپ آئیں گے حجرِ اسود سے پہلے والا جو کونہ ہے اسے کہتے ہیں رکنِ یمانی جب آپ وہاں پہ پہنچے گئے نا تو رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا عذاب النار جس کو آگے آتی ہے وہ آگے پڑھ لے یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہاں پر یہ پڑھا کرتے تھے پھر آپ جب حجرِ اسود کے سامنے آئے تو چلتے ہوئے پھر ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اسلام ہے یہ ہر چکر پہ آپ نے اسلام حجرِ اسود کا کرنا ہے اس دوران آپ نے نظر چھکا کر رکھنی ہے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا کیونکہ تواف جو ہے نماز کی طرح ہے جس طرح نماز کی آداب ہے نا تواف کی بھی آداب ہیں نظر آپ کی جھوکی ہوئی ہو تو جھوکی ہوئی نظر کے ساتھ آپ تواف کریں جب آپ کا ساتھ ساتھوں چکر مکمل ہوگا تو ساتھوں چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے دو رکعہ نماز پڑھنی ہے جس کو واجب تواف کہا جاتا ہے ہمارے ہاں لوگ اسے نفل کہتے ہیں حالانکہ نفل نہیں واجب ہے وہ واجب تواف ہے تو وہ آپ نے دو رکعہ پڑھنی ہے تو آپ جہاں تواف مکمل ہوا حجرِ اسود کے سامنے وہیں پر نہیں رکنا آگے چلے جائیں آگے چلے جائیں آپ اس طرف آ جائیں جہاں پر اوپر دیکھیں بیت اللہ کا جسے میزابِ رحمت کہتے ہیں پرنالہ بیت اللہ کا جو پرنالہ ہے نا اس کے سامنے آ جائیں وہاں پہ آ کر آپ دو رکعہ پڑھیں وہاں رش نہیں ہوتا اور اگر اس دوران کوئی ساتھی اپنے کافلے سے ٹوٹ بھی جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے تو یہ سب سب کو پتہ ہو کہ تواف کے بعد ہم نے پرنالے کے سامنے والی جگہ پہ ہونا ہے تو پھر وہ ہمیں کہیں اور تلاش نہ کرے وہیں بھی پہنچے وہیں پھی ملیں گے وہاں پر انتظار کریں گے تو وہاں دو رکعہ پڑھ کے پھر وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو اب خوب جی بھر کر دیکھتے رہو اور دعا کرتے رہو اللہ سے خوب مانگو خوب مانگو جتنا مانگ سکتے ہو دعا مانگ لیے آپ نے اس کے بعد آپ نے آگے جانا ہے زمزم پینی ہے اور زمزم پینے کے بعد پھر آپ نے سائی کے لیے صفا کی طرف جانا ہے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے اور صفا کی طرف جاتے ہوئے جب آپ آگے جائیں گے تو جب حجر اصوت کے سامنے آئیں گے بلکل سامنے آپ کو نظر آئے گا سبز لیٹیں بھی لگی ہوئی ہیں اندر بھی لگی ہوئی ہیں برامدے میں اور سامنے حجر اصوت ہے تو آپ وہیں پر اوپر برامدے میں کھڑے ہو کر وہیں سے استلام کر لیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد وہیں پر یہ کر کے آپ صفا پہاڑی پہ آئیں وہاں پہ آ کر آپ نے سب سے پہلے دعا کیلئے کھڑے ہونا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو چاہے وہ نظر آئے چاہے نظر نہ آئے بعض وقت کام ہو رہا ہوتا ہے نا تعمیر کا تو آگے تختیں کھڑے ہوتے ہیں نظر نہیں آتا نظر نہ بھی آئے رخ آپ اس طرف ہو دعا مانگیں دعا مانگنے کے بعد آپ نیت کریں نیت کرتا ہوں میں ساتھ چکر سائی کی یا اللہ میرے لئے آسان فرما اور خبول فرما صفا سے چلیں گے آپ مروہ تک جب مروہ پہ پہ پہنچیں گے آپ ایک چکر ہو گیا وہاں پر کھڑے ہو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے پھر دعا مانگیں اگر وقت نہیں ہے یا رشت ہے زیادہ یا رکنے نہیں دے رہے تو پھر چلتے چلتے دعا کرتے رہے اگر رکنے کا موقع نہیں مل رہا سپائی کھڑے ہیں نہیں رکنے دیتے رشت زیادہ ہے تو پھر چلتے ہوئے قدم آہستہ کر لیں دعا کر لیں پھر وہاں سے آئیں گے صفا پر یہاں پر پہنچ کر دوسرا چکر مکمل ہو گیا پھر دعا کر لیں یعنی ہر چکر پہ دعا کرنی ہے اور اس طریقے سے ہم نے ساتھ چکر مکمل کرنی ہے ایک بات یہاں پہ ساتھ کہہ دوں کہ تواف کے لیے وضو شرط ہے تواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا اور سائی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے سائی کے دوران صفا مروا کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں وہ سائی کرتا رہے اگر سائی کے دوران وہ بندہ تھک گیا ہے وہ بیٹھ کر ریسٹ کر سکتا ہے آرام کر سکتا ہے دس منٹ بیٹھ جائے دو چکر لگائے بیٹھ گیا تھوڑی ہے پھر شروع کر دیا پھر ایک چکر لگائے پھر تھک گیا پھر بیٹھ جائے منع نہیں ہے لیکن تواف میں نہ بیٹھیں تواف وضو کی حالت میں ہو مسلسل ہو سائی کے دوران بیٹھ بھی سکتے ہیں وضو ٹوٹ جائے تب بھی کوئی بات نہیں آپ تواف اپنا سائی کو جاری رکھیں جب سائی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سر منوانا ہے سب سے بہتر اور فضیلت والا کام جو ہے وہ اس طرح ہے اس طرح ہے کچھ لوگ مشین بھی چلوا لیتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم گئے سواب کمانے کے لیے ہیں تو پورا تو کما کر آئیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سواب وہ لے گیا جس نے اس طرح سر پہ پھروا دیا اس لیے سروں پہ اس طرح پھروا نا ہے عمرہ مکمل ہو گیا اس کے بعد اپنے ہوتل پہ واپس آنا ہے کچھ ساتھی وہاں پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی مجھ سے ساتھی گم ہو گیا وہاں گم کوئی نہیں ہوتا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ہم سے گم ہوا اور جس کے لیے ہم پریشان رہے جب ہوتل پہ آتے ہیں وہ ہم سے پہلے پہنچا ہوتا ہے وہاں بیٹھا ہوتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں ہم تمہارے لیے اتنے پریشان ہوں کہتے ہیں میں کب سے تمہاری نظار میں بیٹھوں نراز بھی ہوتا ہے اتنے دیر لگا دی تمہیں بیٹھا ہوں یہاں پر کمرے کی چاوی تو جلدی سے تھک گیا ہوں تو اس لیے وہاں پر توجہ کسی اور طرف نہ دیں پھر وہ طریقے انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے وہاں پر تاکہ آپ ایک دوسرے سے گم نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوں گے یہ چند ضروری باتیں تھیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اسی سے فیدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کے لیے سفر کو آسان فرمائے اور اللہ رب العزت اس سفر کی طرف اٹھے ہوئے ہمارے ہر قدم کو اور ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کوئی سکال ہو تو